ہمارا پی آر is 0-0 انڈیا کا پی آر is 100% over انڈیا is not isolated انڈیا is very powerful بھارت ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہوا ہے اور بھارت کے اندر لوگوں کے شیص کا احساس ہو گیا ہے ٹھیک کہ ہم نے مارک آئی ہے ہندوستان سے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ہم بائی ڈیفولٹ جا رہے ہیں ہمارا کیس کشمینیوں کا آپ جا کے اس کو نلائکی کہیں گے سر اس کو ناہلی اور نلائکی کا کمبینیشن ہے بلکور کیا آپ نے بات کیے سارا بلو چپ کمپنی کا جو CEO ہے وہ انڈیا بیسٹ ہے ابھی آپ نے پاکستان کے ایک ٹی بی چینل پر چل رہی پرچرچہ کا کچھ انسونا اس میں پاکستان کے لوگ اپنے دیش کی اسفل بیدیش نیتی کا رونا رو رہے ہیں ساتھی بھارت کی سفل بیدیش نیتی کو بھی رکھانکی کر رہے ہیں چرچہ کاروں نے یہ مانا ہے کہ پاکستان کی فورن پولیسی چاہے جمو کاسمیر کا ماملہ ہو یا فلسطین کا ماملہ ہو یا کسی اور دیش سے سمندھوں کا ماملہ ہو پوری طرح کنفیوجن کا سکار ہے اس میں کوئی اسپس دسا نہیں ہے آئیے سنتے ہیں آگے کی چرچہ پانچ اگست کے بعد ہم لوگ جب بات کرتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ایک اپورچنیٹی بھی ہو سکتی ہے کشمیر کی ازادی کے لیے کیا اس اپورچنیٹی سے پاکستان کو جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اتنا اٹھایا یا بہت کچھ ایسا ہے جو کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر پائے کہ جو نئے الائیز ہیں خاص طور سے امریکہ سعودی اریبیا اور یو اے ای وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں ہندوستان چودری رہے یا چودری بنے بجائے اس کے کہ وہ اپنے سارے انڈے پاکستان کی باسکٹ میں ڈالتے انہوں جا کے وہ بھارت کی باسکٹ میں ڈال دیئے ہیں اسے آپ مودی کی کامیابی کہہ لیں یا مسلمان دنیا بھر میں جو ہے ان کی بدقسمتی کہہ لیں جو بھی نام دے لیں لیکن یہ رول ان کا اچھا نہیں ہے یہ ہم نے یہ وہ نقصان ہے جس کا آنے والے وقت میں ہمیں صحیح اندیس بلکل ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ سب سے بڑی بیٹریل جو کشمیری مسلمانوں کی ہے وہ ہماری پوری جو مسلم برادری ہے جس کو کبھی ہم امہ کہتے تھے یا وہ او آئی سی جو ایک ایمپوٹنٹ آرگنائزیشن ہے اس کو آپ کوئی رتی بھر کریڈٹ نہیں دے سکتے چین کا کیا انٹرسٹ ہے چین اب بلکل ایک انٹرنیشنل تھرٹ بن گیا ہے امریکہ کے لئے دیکھیں امریکن ایکانومی بلکل ڈاؤن ڈرن ڈرین اس کے پاس نوٹ ہے گوڈ سارے چائنہ کے پاس ہے اب وہ چائنہ کو مار سکتا ہے کہ جب وہ ڈالر کو بلکل آؤٹ کر دے تو چائنہ گئی چائنہ کے پاس تو کاغذ کا آپ کام ہے نا وہ تو گئی اگر یہ نورہ کچھ دی ہے چین اور امریکہ کے بیچ میں تو انڈیا تو سب سے بڑا لوزر ہے وہ اس کو ریالیٹی میں سمجھ کے اس کا حصہ بن گیا انڈیا ہمارے لئے لوزر ہے ہم کہتے ہیں انڈیا ادھر آئیسولیٹ ہوگے انڈیا is not isolated انڈیا is very powerful کیوں کیونکہ اس کے انٹرسٹ بہت زیادہ ہیں in comparison to ours ہمارا پی آر is zero minus zero انڈیا کا پی آر is one hundred percent over ان کا لابیس اندر بیٹھا ہوا ہے اس کا ہر قسم کا آپ کہلو کہ political strategist ہے وہ سینٹ میں بیٹھا ہوا ہے ملٹائنائشنوئے کمپنیز میں ان کے لوگ بیٹھا ہوا ہے بلکل کیا آپ نے بات کی سارا بلو چپ کمپنی کا جو CEO ہے وہ انڈیا بیسٹ ہے آج آپ کا چانسلور دی ایک شکہ انگلینڈ میں سونک وہ آپ کا انڈیا ہے آپ کا ہوم سیکٹری وہاں کا انڈیا ہے لیکن جو انڈیا کی انٹرنل صورتی آلہ ہے وہ اس ڈاؤن فال کا اشارہ دے رہی ہے جس کی طرف ریاستیں چلی جاتی ہیں انڈیوز دے رہی ہیں گورنمنٹ افیشلی نہیں دے رہی ہیں آپ نے بڑی اچھی پوائنٹ کیا ہے یہ جو ہماری انڈیوز ہیں ہاں جی انڈیا کو نہ انٹرین کرو ان کو نہ کرو officially government of united states or any government even the european union they are owning them they are owning them as they are owning israel absolutely absolutely and this is the international game لڈاک کے اندر اور اسیرے اس کے اندر یہ بیلڈنگ process شروع ہو گیا انڈیا کی طرف سے بھی چینہ کی طرف سے بھی you will expect future confrontations on that front in due course roof of the world roof of the world you will see it But the question arises China نے اپنا survival کرنا ہے مری صاحب نے کہا تھا 370 done 4 not done آپ نے جو بات کی خضرہ باکستان کو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اس ایشو پہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا تو جو بہانہ ہمیں آگے سے سنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پی فائیو کنٹریز ہیں جو بڑے ملک ہیں وہ ان کے اپنے مفادات ہیں مالی مفادات ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ان کے سیاسی مفادات ہیں یہ سب کچھ ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کام کیا ہم نے وہ منت کی جو ہم نے کرنی تھی وہ جو دوسروں نے کرنا ہے وہ تو کریں گے لیکن پاکستان نے وہ کام نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا آپ موازنہ کرنے پچھلے دوروں کا تو اس دور کے حساب سے تو کشمیر کا نام لیا یا بھی آپ کا سٹاک ایکشنج کے اوپر حملہ ہوا تو پرائم نیس نے نام لیا کہ جناب یہ بھارت میں کرایا ہے لیکن اتنا کافی نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم جس سیفرٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے کر لی اس کے کوئی خاطرخواہ نتائج نکلے بھارت میں تو جو کرنا وہ کرتا جا رہا ہے اسی طرح آپ کی اگریسپ اور فارن پالیسی ہونی تاہیر چاہیے تھی جس میں آپ بھارت کے اوپر الزام لگاتے اب بھارت میں وہاں پہ اپنے جو ابزرور انیس اوٹھالیس سے رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ انیٹ نیشن نے ابزرور پیس کیپنگ فورس کے بھارت ان کو آنے نہیں دیتا ہے ہمارے ابزرور جاتے ہیں لیکن ہم نے یونائٹڈ نیشن میں کیا یہ قصے اٹھائے کہ جناب انہوں نے عبادی کا تناسب بدلنے کا کام کیے یہ آپ کی فلانکارداز قرارداز جو ہے ملکل ٹھیک یہ ایشو جو اٹھائے جانے چاہیے تھے اب آئے گا ہم نے کیا یونائٹڈ نیم نے جا کے دھول پیٹا کے جناب جن کے افزرور آگے بھیجی ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کامل پیٹریشن کرتے ہیں یہ وہ ایشو ہیں جن کو اٹھائے جانا چاہیے تھے بھارت ایک چھوٹی لے چھوٹی کے اوپر بہت بڑا مسئلہ بنا کے دنیا کے سامنے رکھتے ہیں بخاری صاحب یہ یہ ایشو تو ہے اور پاکستان کے ساتھ یہ شروع سے ہے کہ جس کیس کو جیسے لڑنا ہے اس کیس کو ویسے لڑا نہیں جاتا ایون جو پاکستان سے جو افزرور گئے تھے کچھ عرصہ پہلے یو این کی ایک ٹیم تھی کیونکہ میں ابھی لائن آف کنٹرول سے آیا ان کے حال سیکٹر سے حالی میں میں بھی گیا تھا تو انہوں نے وہ جگہ دکھائی جہاں پہ یو این کی ٹیم کی موجودگی میں بھارت نے بمبارمنٹ شروع کر دی تھی اور پھر ان کو ریسکیو کرنے کے لیے پاکستانی فوج نے بڑا جواب دیا اور اس کے بعد ان کو وہاں سے نکالا لیکن ہم یہ موقع ضائع کرتے ہیں آپ کا ٹیک سرک پہلے بات تو ہے کہ جنرل صاحب کی تھوڑی سی ایک تذہیر کرنی ایک حوالے سے کہ انڈیا نے یونائٹڈ نیشن کا اوبزرورز کا آفیس جو ہے وہ بد کر دیئے ہوئے کوئی تین چار سال پہلے سے اور نکال دیا ہوئے ہم سب کو اور اس کے باوجود بھی یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے مار کھائی ہے ہندوستان سے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں جو افنسیو ہم نے لانچ کرنا تھا پرٹیکللی آفٹر جب یہ آرٹیکل 370 ریوک ہوا ہمارے ہاں کشمیر کمیٹی کدھر ہے جی وہ پہلوں نے اس لیے نہیں کیا کہ نماز شیف صاحب مودی کے یار تھے جناب تو آپ کس کے یار ہیں ہم بائی ڈیفولٹ جا رہے ہیں ہمارا کیس کشمیریوں کا آپ جا کے اس کو نالائکی کہیں گے سر اس کو ناہلی اور نالائکی کا کمبینیشن ہے آپ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے لیڈر سے پاکستان کے بارے میں جذبات پوچھئے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے this is unfortunate اور یہ ہم کشمیر کا کیس آرام سے ہار رہے ہیں صرف وجہ یہ ہے کہ ہم رسپونڈ نہیں کر رہے سیچویشن کو جس کی وہ متقاضی ہے اور یہ موقع ہے اور یہ ایسا موقع صدق نہیں تھی ابھی نظم کو چھوڑنے میں کلبوسن کا کیس لڑنے میں ہم نے کشمیر کا کیس کیا لڑتا ہے میرے خیال میں جتنا پاکستان میں اپوزیشن کے ساتھ حکومت لڑی ہے اس سے آدھا اگر انڈیا کے ساتھ لڑتی تو عمران دیکھیں میری بات سنیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کا انٹرنیشنل ڈپلومیسی کشمیر پہ ختم ہوگی ہوئی ہے آپ کے پاس کشمی سینٹر برسلز کشمی سینٹر لنڈن کشمی سینٹر واشنگٹن بند کر دیئے بند کر دیئے ہندوستان کی ڈپلومیسی دیکھیں اس میں کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کے کلیمز میں اور گورنمنٹ کے ایکشنز میں بہت فرق ہے دیکھیں نا جب یہ اینیکس کر جاتے ہیں انڈیا ہم جاگ جاتے ہیں ہم تبیلی جانے ہیں ہماری دنیا میں پرباد ہوئی جب دنیا نے ہمیں تسلیم کر دیا کہ انڈیا میں ٹیررزم ہم کراتے ہیں ہم پرباد ہوگے ٹیررزم کے ہاتھ ہوں اب چیز یہ ہے کہ پاکستان کی دنیا تب سنتی جب دنیا کو یقین ہوتا کہ بھارت جھوٹ بولتا ہے اس کے جھوٹ آپ نے کھولنے تھے کلبوشن جب آپ کے پاس آیا آپ ہر دوسرے دن صفائی پیش کر رہے ہوتے ہیں جاکہ ایف ایٹی ایف میں کب کانون بنا رہے ہیں اس جرم کی جو آپ نے کیا نہیں ہے آپ کے خلاف ایک ثبوت نہیں اور کلبوشن نے ہر جگہ تسلیم کی ہے کہ میں نے اتنے ہزار ڈالر فرانگو دیئے اتنے کراچی میں دیئے آپ کیوں نہیں ایف ایٹی ایف میں جاتے اس کے خلاف آپ کیوں نہیں اس کی قردیمیلیڈی دنیا میں خراب کرتے ہر چیز پہ اس کو پکڑنا چاہیتا کہ دنیا میں اس کا اعتماد ختم ہو جنرل غلامت صاحب کلوزنگ بھی مارکس دے دیں آپ پلیز بس یہ ہم پروگرام ختم کر رہے ہیں سر کنکلوڈ کر سیچویشن کو دیکھئے بھارت ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہوا ہے اب بھارت کے اندر لوگوں کے چیز کا احساس ہو گیا ہے ٹھیک اب یہ مقدمہ اور سب سے کمزور وکیل باکستان صافت ہوا ہے ایک سیما ہے اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ کوئی بھی دیش پہلے اپنے ہیتوں کی رکشہ کرتا ہے تب دوسرے کے ہیتوں کے بارے میں سوچتا ہے چرچہ میں ابھی سوکار کیا گیا ہے کہ آرثک روپ سے کمزور دیش مجبوط بھی دیش نیتی کے ساتھ نہیں چل سکتا اور آج یہی حال پاکستان کا ہے کہ اس کی بھی دیش نیتی سوطرنت نہیں رہ گئی ہے جو میری رائے ہے کہ اگر پاکستان اپنی آرثک ترکتی پر زیادہ دھیان دے نہ کی جمو کاسمیر میں چرمپنتیوں کو بڑھاوا دینے میں تو بھارت اس کارے میں پاکستان کا مددگار ہو سکتا ہے اور بھارت اگر مددگار ہو گیا تو پاکستان کی چھبی میں سودھار ہوگا اور اس کھتے میں امن چین کا باتابان بنے گا تو پاکستان میں باہر کے دیش آ کر انفیسٹ کرنا شروع کریں گے اور پاکستان اپنی آرثک پرگتی کے راہ پر چل پڑے گا اسی میں دونوں دیشوں کی بھلائی ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد